بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے یہ میں اس کی کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ دلہ جو ہے یہ اپنے لوگوں کا بیٹھ کر وہاں پہ برین واش کر رہا ہے یہ برین واش کر رہا ہے اس کو بٹھایا گیا ایک ویڈیو میں بولتا ہے کہ یہ اغوانی پیٹھان یہ بھائی جو ہیں یہ وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں قرآن میں جو لکھاو ہے دکھاؤ اور بولتے ہیں جو لکھاو ہے وہ مانتا نہیں ہے مطلب خید دکھاؤ اس کو ایسا کہاں لکھاو ہے بھائی وہ اپنے آپ کو بڑا مسلمان بولتے ہیں یا اغوانی اور پیٹھان صحیح ہے تو ان کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے وہ ایک دلہ یہ ہندو سور بھائی یہ اٹھ کر آکے بولنا ہے مسلمانوں کے اسلام سکھا رہا ہے یہ بڑا بھائی یہ تو اور گالیاں دیتا ہے اس کا مذہب تو اس کو گالیاں دینے سکھاتا ہے دوسرے مذہبوں کو یہ دلہ ہے بھڑوا اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے اس کی یہ کالی ٹٹی یہ جو ہے نا یہ بولتا ہے جو قرآن میں لکھاو ہے اور جو اس کو مانتا ہے ان کو دہشتگرد بولتا ہے یہ بڑوا یہ دلہ خود آتنگوادی وہاں پہ بیٹھاوا ہے جو انڈین جنتا ہے انڈیا کی جو جنتا ہے ان کا برین واش کر رہا ہے بڑوا بڑوا جو یہ من پسند لوگ ہیں انڈیا میں بہت سارے ان کو بیٹھ بیٹھ کے ان کا برین واش کرتا ہے بولتا ہے موڈی میں تو موڈی کو موڈی کو ووٹ دوں گا یہ ایسا کروں گا وہ آپ لوگ خود دیکھ لو آپ لوگ کس کو دو گئی ہے میرا فرض نہیں وہ آپ لوگ کا فرض ہے آپ لوگ کا عدیکار ہے یہ ہے تو وہ ہے لیکن رہو گھاندی ہوتا تو کیا وہ اجازت دیتا خواہ رہو گھاندی ہوتا وہ نہیں دیتا کیونکہ وہ آمن پسند ہے تو یہ موڈی جو ہے اس نےیں یہ کیا کروایا ہے اس نے تو مطلب اپنے اس کا الیکشن کی بجائے سے اس نے یہ ایک ڈراما کروایا ہے پرواہما اٹیک آہ بہ ار�를 آیا پاکستان کے اندر پھوسی مار کے، ٹٹی مار کے چلے گا ہے صحیح ہے آپ نے بڑا جوان ہے بڑے آپ کو بہادر بولتا ہے بولتا ہے یہ سور ریش بولتا ہے کہ پاکستان کے اٹیک کیا جھوٹا بڑوا اٹیک کیا یہ کیا پاکستان اندر گھسے جب پاکستان کے شاہین ان کے سامنے آیا تو وہی پہ بولتا ہے نا چپل بکڑی ہاتھوں میں اور بھاگے وہ اپنا پیلوڈ کر آیا بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور اس کی ویڈیو میں ایک ویڈیو میں یہ بولتا ہے جس نے سوال کیا تو اس سے کوئی تو اس کو بولتا ہے جس نے یہ سوال کیا ہے نا وہ بھی آتگوا دی ہے بڑوا تو جو جو ہندو پسند ہندو آمن پسند بھائی ہیں ہمارے ان کو بھی برا بولتا ہے یہ دلہ یہ صرف جو موڈی کے ہے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ موڈی خود آتگوا دی ہے اور آتگوا دی تو یہ خود بھی ہے یہ بولتا ہے راہل گاندھی آتا تو کہ یہ اس کو کبھی کر سکتا تھا کبھی نہیں کر سکتا تھا وہ نہیں کرے گا وہ طورہ امن پسند آدمی ہے وہ کیوں کرے گا یہ تو بیٹھ کے لوگوں کو بولا ہے کہ یہ تو لوگ ہم لوگ جو نارمل ایک امن پسند آدمی ہوتے ہیں وہ جنگ کے خلاف ہے وہ جو نہیں جنگ چاہتا یہ تو بڑوا بیٹھ کے جنگ پھیلا رہا ہے دلہ اور سوارش یہ بات ایک یاد رکھنا کبھی جنگ ہو گئی نا پاکستان نہیں رہے گا انڈیا نہیں رہے گا ہندو تو وہیں ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہندو ہندو انڈیا کے علاوہ اور کئی نہیں ہے لیکن میری بات یاد رکھنا تو جو بڑوے مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے نا پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں کالی ٹٹی دلے پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں بڑوا چوتیا پتہ نہیں نا سا رہے نا پہ رہے گنڈو باتیں کرتا ہے چوتیا جا کے بھائی کچھ اور کر بھائی اور بہنوں یہ دلہ آدمی ہے جو میرے سارے جو ہندو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو امن پسند بھائی بہنیں ہیں اس کی باتوں میں نہ آئیں اور کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو اور ایسے کتنے وہاں پر ہیں جو ہندو بھائی بہنوں پر مسلمان بھائی بہنوں پر جو وہاں پر بیٹھ کے ظلم کرتے ہیں یہ ایسے بڑوے ہیں آپ موڈی کے خلاف کچھ بول دو تو یہ ظلم کرتے ہیں یہ بڑوے ہیں یہ موڈی کے دلے ہیں تو ان لوگ کے خلاف آپ آواز اٹھائیں اور کبھی کوئی آپ پہ ڈنڈے یا کچھ لے کے آ رہا ہے نا ستب ملکے ان ڈنڈو والوں کو پکڑو پھر دیکھو بڑوے کیسے بھاگتے ہیں آتنگوادی تو یہ بڑوے ہیں بھائی اور بہنوں میری ویڈیو کو آپ پلیز شیئر کریں تاکہ اس خنزیر کے بچے تک پہنچے اس بڑوے تک یہ ویڈیو پہنچے اور یہ جو بیٹھ کے مائنڈ فک کر رہا ہے دوسروں کا وہ اس کو کوئی نہ کوئی بتائے کہ ایسا نہ کریں پلیز اس کو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ میں پلیز میرے کو بتائیں یہ بڑوے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سوری میں گالیاں دیئے لیکن یہ زلیل جو ہے یہ گالیوں کے قابل ہی ہے یہ بندہ یہ عورتوں میں مرد بڑوے ہیں تو آج کے لئے اتنے ہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتا ہے اپنا خیال کریے گا صحت کا خیال کریں اللہ حافظ